بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری یوٹیوب چینل کے سامائن و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستوں امید ہے بھائی آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو ایسے یہ خوش رکھے شادو آباد رکھے میرے بھائیو ہم روزانہ آپ حضرات کے لئے مردانہ طاقت کے نسخے لاتے رہتے ہیں نئے نئے اپڈیٹ نئے نئے فرمولے نئے نسخے آپ کو بتاتے رہتے ہیں اور ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ جو ہمارے کمزور بھائی ہیں ہماری کمزور بہنیں ہیں وہ ان نسخوں پر عمل کریں ان کو استعمال کریں اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اللہ پاک آپ کو خوب شفاء کلی شفاء کاملہ آجلہ عطا فرمائے میرے بھائیو آج کا جو نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ صرف دو چیزوں پر مشتمل ہے صرف اور صرف اولی دو چیزیں اس نسخے کے اندر بتاؤں گا اور یہ ایسا پاورفل نسخہ ہے جو کمزور لوگ ہیں مطلب یہ ہے کہ اتنے کمزور ہیں کہ شادی ان کی ہو گئی پہلے تو وہ شادی کے لیے تیاری نہیں تھے منع کر دیتے تھے کبھی بھاوی سے کہہ دیا کہ ابھی میں شادی نہیں کروں گا کہ دو گھر والوں سے کبھی کسی اپنے یار دوست کو بتا دیا کہ میرے ماں باپوں سے کہ دو ابھی میں شادی نہیں کروں گا کیونکہ کمی ہے نہ اندر بیماری ہے نہ اندر کر چکا ہے غلطیاں بہت زیادہ پہلے اپنے آپ کو برباد کر چکا ہے ہاتھوں کے ذریعے ہاتھ کا خوب استعمال کیا ہے نا خوب اس رگڑ لگائی نسے خراب کر لی پٹھے سب خراب ہو گئے بلکل معاملہ ویک ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے معاملہ بلکل کمزوری کا عالم ہے یہاں تک کہ عالی بلکل انتشار اس میں آتا ہی نہیں ہے منتشر ہوتا ہی نہیں ہے اسٹینڈنگ کے نام پہ اسٹینڈنگ تو بلکل ہے ہی نہیں اسٹینڈنگ ہے ہی نہیں اور اسٹینڈنگ اگر آ بھی جاتی ہے تو پھر اتنا لوز رہتا ہے کہ وہ ہم بھی اس طریقے لائق نہیں یعنی اسٹینڈنگ یعنی اگر اس کو رنگ رنگ آٹ تھوڑا بہت آتا بھی ہے تو ایسا رنگ رنگ آٹ نہیں ہوتا کہ وہ بی بی کے ساتھ ہم بستری کر سکے بی بی کے ساتھ فیزیکل ہو سکے ہم بستر ہو سکے اس کو تسلی دے سکے اس کو مطلب سکون مل جائے یہ دونوں میں بی بی اچھے سے زندگی گزارنے میرے بھائیو ایسا بھی کچھ نہیں ہے تو اب دیکھئی یہ کتنا کتنا ایسا خطرناک موڑ ہے کہ اگر بی بی کے ساتھ ہم بستری نہیں ہوگی جو بی بی یہ بیہ کر کے لائیا ہے شادی کر کے لائیا ہے اس کے ساتھ اگر یہ ہم بستری نہیں کرتا ہے اس کے ساتھ فیزیکل نہیں ہوتا ہے اس کو مطمئن نہیں کر پاتا ہے مطمئن تو بات کی بات ہے پہلے اسٹارٹی نہیں ہے کام بلکل اس کا عالی تیاری نہیں ہو رہا ہے ہم بستری کرنے کے لیے بلکل یہ تیاری نہیں ہے اس کو روماٹی نہیں ہے تو وہ کیسے رکھ سکتی ہے اس کے گھر میں تو یہ نوبت ایسی ہے بھائیو یہ یہاں پر تلاق کی نوبت آ جاتی ہے تلاق کی نوبت آ جاتی ہے وہ گھر میں جا کے بیٹھ جاتی ہے بی بی میں کے والوں سے کہتی ہے بھاوی سے کہہ دیتی ہے یا اپنی سہیلی وغیرہ سے بتا دیتی ہے کہ یہ میرا شوہر جو ہے نامرد ہے میرے ساتھ ہم بستری نہیں کر پاتا ہے مجھ کو مطمئن نہیں کر پاتا ہے ایک تو یہ خرابی ہے دوسری خرابی ہے کہ اگر وہ گھر جا کے نہ بھی کہے تلاق نہ بھی ہو تو پھر یہ دوسرے لوگوں سے سمد بناتی ہے دوسرے مردوں کے دسترخان پر ان دوسرے مردوں کے ساتھ یہ مل جاتی ہے یہ زنا کرواتی ہے تو یہ بہت ساری پریشانی ہے جب زنا ہوگا زناکاری ہوگی تو پھر آپ کے گھر میں نہوست اور بربادی آپ کا گھر برباد ہو جائے گا آپ ذہنی بیمار ہو جائیں گے اور اس میں آپ کی موت بھی ہو سکتی ہے انتقال بھی ہو سکتا ڈینشن میں تو میرے بھائیو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے ہی اپنی جوانی کو برقرار رکھیں آپ پہلے ہی بلکل اسٹینڈ رہیں اور بلکل طاقت بڑھ رہیں چست رہیں وہ کیسے رہیں گے کہ گلندی چیزوں کو گندی فلموں کو گندے کانگانوں کو گندی ویڈیو نہیں دیکھنا ہے گرد لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا ہے لڑکیوں کے ساتھ غیر مہرم اور تکسات نہیں ملنا ہے حد کا استعمال بلکل نہیں کرنا ہے اب کہنے کا مقصد یہ کہ اب کچھ لوگ یہ بھی ایسے بھی ہوں گے کہیں گے کہ بھئی ابھی تک چلو ہم آگے کو نہیں کریں گے ابھی تک کر لیا تو کیا ہوگا ابھی تک کر لیا ہے تو ہوگا یہ کہ اب جو کر لیا ہے آگے کو توبہ کر لیجئے کہ ہم نہیں کریں گے ایسا کا ہست میتھون سے توبہ کیجئے حد کے استعمال کرنے سے اور ادھر ادھر مو مارنے سے غیر مہرم عورتوں کے ساتھ سٹے بازی لگانے سے شیٹنگ بازی کرنے سے اور زناکاری کرنے سے توبہ کیجئے اور جو ہے گلتیاں جتنی بھی ہیں ان سے بلکل ان کو روک دیجئے سٹوپ کر دیجئے اور پھر دبائی کھانا شروع کر دیجئے انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے لیکن گلتیوں کی طرف دوبارہ نہیں جانا ہے اب ایک نسخہ سن لیجئے مردان اطاقت گھرے لو نسخہ آپ ایک امرود آپ کو لانا ہے ایک امرود لے لیجئے نہ زیادہ پکا ہوا ہو نہ زیادہ کچھا ہو درمیانی حالت کا امرود ہو اور لانے کے بعد میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ وہ امرود کا جو اوپر کی کھوپڑی رہتی ہے جدر اس کا پھول رہتا ہے اس کو وہاں سے کٹ کر اس کو ہٹا دیجئے ہٹا کر کے اس کو اتنا اتنا بڑا سا کٹ کے اس کے اوپر سے اتنا بڑا سا کٹ کے وہ ہٹا دیجئے اس کے موپے سے ہٹا دیجئے اور پھر اس کو کٹ کر اس کے بیج نکال لیں سارے بیج نکال لیجئے اور اس کی کھوکلا کھوکلا پر رہ جائے فرائم فرائم رہ جائے ان کو ایک طرف رکھ دیجئے اور جو گودہ اندر کے بیج آپ نے نکالے ہیں وہ امام جستے میں ڈال دیجئے اور اس میں دو چمچ یا تین چمچ دو یا تین چمچ شہد اس میں ڈالیے اور اس کو خوب کٹ لیجئے یہاں تک کہ اس کے بیجوں کا بھی پوڈر بن جائے باریک ہو جائے پیسٹ بن جائے جب یہ پیسٹ بن جائے تیار ہو جائے تو جو کھوپڑی آپ نے اس کی امرود کے ہٹائی جو کھوکلا کھوکلا رہ گیا ہے خالی اس کے اندر اس کو تمام پیسٹ کو ڈال دیجئے اور ڈھک دیجئے اب جب دوپیر کا کھانا آپ کھائیں گے اس سے دو گھنٹے کے بعد تین گھنٹے کے بعد یہ ایام روت کھا لیجئے ایک ہفتہ پندرہ دن چودہ دن اس کو کھائیے انشاءاللہ آپ کے اندر طاقت پیدا ہوگی طاقت پیدا ہوگی ایرکشن پابر خوب آئے گا انرجی آئے گی آپ ہم بستری کرنے کے لیے آپ کا دل چاہے گا یہ تو ہلکا سا نسخہ آسان نسخہ ان لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ کم پیسوں میں آپ کا کام ہو جائے آپ استعمال کر کے اس کو دیکھ لیں اگر آپ کو میں نے بتایا اگر آپ کو آپ نے بہت زیادہ غلطیاں کی ہیں کہ بلکل معاملہ بلکل ڈون ہو چکا ہے نامردی کی کگار پر آگئے ہیں تو پھر یہ نسخہ آپ کے اوپر کام لے کریں کھا کے دیکھ لیں اس کو اگر آرام نہیں کرتا ہے تو پھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہماری نمبر پر رابطہ قائم کریں دبائی آپ کو مل جائے گی مکمل علاج ہو جائے گا کتنی بڑی بیماری کو نہ ہو اللہ کے کرم سے ایسی دبا ہم دے دیں گے آپ کو ہمارے ہاں سے ایسی دبا آپ کو مل جائے گی کہ آپ کی بڑی سے بڑی بیماری کی ریکبری ہو جائے گی ہم نے اپنا نمبر دسکرکشن میں دے رکھا ہے اگر آپ کو چاہیے تو نمبر پر رابطہ قائم کریں دبا حاصل کر سکتے ہیں السلام